جو آپ میرے پیچھے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ تیمینا حچ مرک مارسری علاقے کے جو بھی وارڈ میمبر ہیں سرپنج حضات ہیں ڈپٹی سرپنجے وہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وجہ کیا ہے جو چوکی بل سے تیمینا سے ہو کے حچ مرک جو روڈ پہنچتی ہے اس پہ ابھی جل شکٹی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ پائے پہ نصب کر رہا ہے کیونکہ ان کو پانی کی رسائی ہر گھر تک پہنچانی ہے اگر یہ پی آر آئے حضات یعنی کہ وارڈ میمبر سرپنج جس علاقے جو ہیں وہ یہاں پہ یہ اعتراض جتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پی ایچی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ جل شکٹی محکمہ نے پی ایم جی ایس وائی جس کو یہ روڈ ہینڈ اور ہوا ہے ان سے کوئی بھی این او سے نہیں لی ہے اور جب یہ کل جا کے یہاں پہ پائے پہ نصب کریں گے تب جا کے یہاں پہ کوئی سوڑ کو ریپر کرنے کے لیے نہیں آئے گا سوڑ دیں گے اس میں یہ پانی ڈال دیں گے یہ اس کو فراب کر دیں گے یہ آٹھ سال پہلے سڑکا گام ہوا اس کے بعد یہ پیشلے سال ڈالا ہے اور میگڈم کبھی یہی حال ہے کہ فلال جو میگڈم والے ہیں وہ بھی اس کو آ دی ہیں اس سے ڈیڑھیں جو میگڈم ڈالتے ہیں وہ اگر انہوں نے کھوڑ گیا اکھار دیا تو اس کو دس سال کون دیکھے گا واضح رہے جس کنٹرکٹ نے یہاں پہ ٹینڈرز پہ یہ کام لیا ہے اس کو یہاں پہ پائے پی نصب کرنے کے لیے روڑ کے دوسری طرف زمین وجو تھی جہاں سے روڑ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر اس طرف سے یہاں پہ کنٹرکٹ نے پائے پی نصب نہیں کی جانبوش کے روڑ کے اس سائٹ سے پائے پی نصب کی جہاں پہ روڑ کو نقصان ہو رہا ہے سرپنجھ سے بنے ہیں لیکن اس کو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو آج جس روڑے میں آپ لوگ کھڑے ہو پر یہ پی ایچے والے پی بچھا رہے ہیں یہ پی بچھا رہے ہیں روڑ کے بیج میں پھر ہمارا وہاں پر چار فٹ روڑ جہاں نے چار فٹ روڑ بچتا ہے ان کو ہم نے بتا تھا پی بھر بھائی آپ یہ جو آپ نے پی بچھانی پی آپ روڑ کے آگے سائٹ سے لے لو یہ ہمارے پرسنن حجمر کی گاؤں والے آئے سے اپنے کمنا کی گاؤں والے آئے سے ہم نے ان کے ڈپارٹمنٹ کو پھرمک کیا تھا یہاں پر پرسنن کا ایک جہی صاحب آیا تھا پی ایچے کا اس نے بھی ان کو کام روکا تھا کال ہم یہ روڑ والے محکموں کو بلائیں گے وہ بھی آئیں گے ان سے کوئی روڑ کا پہستہ کر کے ہم یہ کام لگائیں گے لیکن کال ایتوار کی شوٹی ختم ہو گئی آج سوالے پھر آئے سے پیج کے والے بغیر کسی ملازم کے بغیر کسی جہی کے ایک اور ان نے کام آگے شروع کیا روڑ کے اس مسئل کو لے کے جب میں نے ایگزیکیٹ انجنر پی ایم جی ایس وی ہنوارہ سے بات کی تو انہوں نے یہاں پہ یہ صاف کر دیا کہ یہاں پہ جل شکتی ڈپارٹمنٹ نے اس روڑ کے سائیڈ میں یا روڑ کو کاٹنے کے لئے کوئی بھی این او سی نہیں لی ہے اور ان کا صاف یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ٹیم اس علاقے کے لئے روانہ کی ہیں اور وہ یہاں سے ایک رپورٹ تیار کر کے قانونی طور پہ محقہ میں جل شکتی سے پوچھتاش کریں گے کہ این او سی کے بغیر یہاں پہ کس طرح سے کنٹریکٹر نے روڑ کو کاٹا ہے میری گزارشیں ایگزیکیٹ انجنر پی ایم جی ایس وی ایگزیکیٹ انجنر جل شکتی ہنوارہ سے کہ وہ اس مسئل کی طرف توجہ دے اور جو یہاں پہ وہ پائپیں لگا رہے ہیں اور ٹھیک سے دیکھیں کہ پائپوں کو کہاں سے لے روڑ کا نقصان یہاں پہ نہ ہو اور یہاں پہ گورمنٹ کے خزانے سے روڑ کو بنانے کے لیے اور حکومات نہ نکالے جائے میں ہوں پیر ازھر کپوارا سے کشمیر انہورڈ کے لیے